میں ہوں سکندر جعوید ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں لیگل ایڈیشن جس پہ ہم قانونی معلومات آسان لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں بڑے دنوں کے بعد آج کا ہم لیکچر کر رہے ہیں کچھ طبیعت کی ناسازی اور کچھ مقدمات کی مصرفیت لیکن کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹاپک اہم ٹاپک میں میں ویڈیو ریکارڈ کروں لیکن میں گلہ تو نہیں کروں گا لیکن میں یہ بتاؤں کہ آپ دوستوں کی طرف سے آہ ریسپونس کم ملتا ہے مجھے ویوز کیا نہیں ہے شوک مجھے صرف اچھی کا ہے کہ جو معلومات نئے بچوں کو چاہیے تو وہ جب تک آپ شیئر نہیں کریں گے دوستوں سے بتائیں گے نہیں کہ فلان ویڈیو فلان معلومات ہے اس وقت تک نئے دوستوں تک وہ نہیں پہنچیں تو مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو اپنے دوستوں سے شیئر بھی کریں اور زیادہ زیادہ دوستوں سے پنچائیں اس میں میری صرف کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کی طرف سے سوالات آئیں تو ان سوالات کے ہم جواب دیں جتنا آپ ڈسکشن کرتے ہیں جتنا آپ سوالات پوچھتے ہیں تو عملی جتنے بھی عملی جو ہیں وہ پروفیشنز ہیں تو وہ اس کی معلومات ڈسکشن سے زیادہ ملتی آج ہم جس ٹاپک پہ آج کا لیکچر کریں گے وہ انتہائی اہم لیکچر ہیں کروس اگزامینیشن کے پوائنٹ آف یو سے اکثر دوستوں کو بھلکہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر ٹرائل کوٹ میں اکثر ججز کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کس طرح وہ کیا ہے وہ یہ کہ اگر فرض کریں کوئی گواہ برامدگی کا ہے یا کوئی گواہ شناخت ناش کا ہے معمولی سی بات نہیں تو لیکن اگر اس کو معلومات ہے وہ کوئے کے بارے میں بھی تو آپ اس سے کروس اگزامینیشن کر سکتے ہیں لیکن پہلے آپ کو اس کو لے کے آنا پڑے گا اس سے یہ منوانا پڑے گا کہ آپ موقع پہ موجود پہلے میں ریلیونٹ آپ کو ایویڈنس ایکٹ کا سیکشن آرٹیکل پڑھ کے سناتا ہوں اس کے بعد پھر ہم اس کی عملی مثالیں لیں گے اور میرا خیال ہے کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے جتنے لیکچرز دیکھے ہیں اس اہم ٹاپک پہ کوئی مجھے ڈسکشن یا کوئی مجھے ایسی ویڈیو نہیں ملی جو اس ٹاپک پہ ہو کہ کروس اگزامینیشن لیمٹ نہیں کنفائنڈ نہیں کی جا سکتے ہیں ان لیمٹیڈ آپ کر سکتے ہیں لیکن ہوگی یہ کہ وہ ریلیمنٹ ٹو دا کیس ہونی چاہیے ریلیمنٹ ٹو دا فیکس آف کیس ہونا چاہیے اس گواہ کی ایویڈنس سے نہیں بلکہ اس کیس کے واقعات سے ریلیمنٹ اگر ہونا چاہیے تو پھر کروس اگزامینیشن کو محدود نہیں کیا جا سکتا ہے لیمٹ نہیں کیا جا سکتا اب آرٹیکل ہے ون تھرٹی تھری آرڈر آف اگزامینیشن ویٹنس ویٹنسز شیل بی فرسٹ اگزامینیشن انچیف پہلے گواہوں کا اگزامینیشن انچیف ہوگا کاما دین ایف دا ایڈویس پارٹی سو ڈزائٹس اگر مخالف فریق ملزم کا فریق یا اگر ملزم کے گواہ ہیں تو کمپینڈنٹ کا وکیل اگر ان کو کروس اگزامینیشن کرنا چاہے کروس اگزامینیشن دین ایف دا پارٹی کالنگ ہم سو ڈزائٹس تو اگر جس نے وہ گواہ کو بلائیا ہے وہ اگر چاہتا ہے کہ اسے ری اگزامین کرے تو وہ اس کو ری اگزامین کر سکتا ہے تو پہلے اس کے پارٹ کا کیا حصہ ہوا کہ پہلے جو گواہ پیش کرنا چاہ رہی ہے پارٹی پہلے اس کا اگزامینیشن انچیف ہوگا اور پھر اس پہ مخالف فریق اگر چاہے تو کروس اگزامینیشن کرے گا اور پھر اگر جس کا جس پارٹی نے اس گواہ کو پیش کیا ہے اگر وہ کوئی اس کو ری اگزامینیشن کرانا چاہتا ہے تو وہ اس کو ری اگزامینیشن اب اس ری اگزامینیشن کی ایکسپلینیشن انہوں نے آگے دی ہے اسی آرٹیکل میں کہ ری اگزامینیشن کی کیا شرائط ہیں لازمی نہیں دو صورتیں ایک تو وہ آپ اس کو ہسٹائل ڈکلیئر کریں کہ جی گواہ بیمان ہو گیا ہے تو ہمیں اس اجازت ہی وہ ری اگزامینیشن نہیں ہوگا وہ کروس اگزامینیشن ہوگا ری اگزامینیشن کب ہوگا وہ آگے بتایا اب اس کا سب آرٹیکل ہے ٹو یہ بہت اہم ہے دا اگزامینیشن انڈ کروس اگزامینیشن مست ریلیٹس ٹو دا ریلیمنٹ فیکٹس کہ اگزامینیشن چیف جو ہوگا وہ بھی کوئی ریلیمنٹ فیکٹ کے بارے میں ہوگا کہ تمہارے سامنے برامدگی ہوئی تھی تم نے لڑائی کو ہوتے دیکھا تھا تم وجہ اناد کا جو تم گواہ ہو کو تمہارے سامنے وجہ اناد کے بارے میں تمہارے پاس جو ہیں حقائق ہیں تو اگزامینیشن چیف بھی ریلیمنٹ فیکٹ کے بارے میں ہوگی یہ نہیں کہ تمہاری شادی کب ہوئی تھی تم رشتہ لینے کب گئے تھے یا تم کھانا کھانے کب نہیں کیسے مطلقہ آپ اس کی اگزامینیشن چیف کروائیں گے کہ یہ گواہ چشمدید ہیں یہ گواہ برامدگی کا ہے یہ گواہ پیسوں کے لیند دین کا اگر سیول کا کیس ہے ریلیمنٹ ہونی چاہیے مطلقہ ہونی چاہیے یہ نہیں کہ ایر ریلیمنٹ آپ اس سے ایویڈنس کروائیں نہیں اب دوسری شرط کیا ہے کہ اگر آپ اس سے کروس اگزامینیشن بھی کریں گے تو وہ بھی ریلیمنٹ فیکٹس کی بارے میں کریں گے اب آگے انہوں نے پھر اب جو بہت اہم حصہ ہے وہ اب اس کے بات شروع ہوتا ہے تو پہلا حصہ کیا ہوا کہ اگزامینیشن چیف جو ہوگا اور جو کروس اگزامینیشن ہوگا وہ ریلیمنٹ فیکٹس کے بارے میں ہوگا لیکن آگے لفظ استعمال ہوا ہے بٹ بٹ کا مطلب لیکن کہ یہ تو ایک شرط ہے لیکن آگے انہوں نے کروس اگزامینیشن کو انلیمیٹڈ کر دیا لیکن دا کروس اگزامینیشن نیڈز ناٹ بی کنفائنڈ لیکن کروس اگزامینیشن کو کنفائنڈ نہیں کیا جا سکتا کسے ٹو دا فیکٹس ٹو وچ دا ویٹنس ٹیسٹیفائیڈ آنیز اگزامینیشن چیف مطلب کہ کروس اگزامینیشن جو ہے اس کے اگزامینیشن چیف سے متعلق نہیں ہو سکتی وہ انلیمیٹڈ ہے لیکن اس پہ پھر قدغن وہی پہلی والی ہے لیکن آپ ریلیمنٹ فیکٹس ٹو دا کیس اب کیس سے متعلق آپ اس سے پوچھیں گے لیکن کروس اگزامینیشن اکثر ججز کہتے ہیں کہ جی یہ تو شناخت ناش کا گواہ ہے تو آپ اسے وقوعے کے بارے میں کیسے سوالات پوچھ سکتے ہیں نہیں اگر وہ جانتا ہے باقی چیزوں کے بارے میں تو اس سے آپ کروس اگزامینیشن کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اس کو منوائیں گے اب میں اس کی آپ کو عملی مثال دے دیتا ہوں لیکن اس کا ایک سب آرٹیکل تھری ہے وہ پہلے اس کو پورا پڑھ لیں دا ری اگزامینیشن کہ آپ جب ری اگزامینیشن اگر کرانا چاہیں گے تو اگر کروس اگزامینیشن میں اگر اس نے کوئی چیز ایسی بتا دی ہے کہ جو نئی ہے تو اس کی وضاحت کے لیے آپ ری اگزامینیشن چیف کرا سکتے ہیں if new matter is by the permission of court اگر کوئی نئی بات کرانا چاہتے ہیں تو پہلے عدالت سے اجازت لینی پڑے گی introduced in re-examination the adverse party may further cross examination the matter کہ اگر بس ختم کر دوں جو کیا ہوا